جلسے میں کام کر رہے ہیں ہماری زیافت سیکیورٹی پارکنگ وغیرہ اور اس کے علاوہ ہمارا یہاں پہ خدا کے فضل سے ایک نیا شعبہ جو کہ ایمز کے سسٹم ہیں اس کی بھی ریجسٹریشن اور باقی انفرمیشن آپ کو دیں گے اور پھر ہم آپ کو ایم ٹی اے کے بارے میں بھی کچھ انفرمیشن دیں گے انشاءاللہ آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم احزاز احمد ملک ناظر میں ریجسٹریشن اور جسے پہ ریجسٹریشن کی ذمہ داری ہے اور عزر صاحب میرے نائب ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شیخ حضر احمد ہوں میں سویڈن کے ایمز کا ایمیسٹریٹر ہوں اور میں ان چارج ہوں یعنی کہ جو ساری جو کام ہیں حاضری لینا آج میں ریجسٹریشن پہ بیٹھا ہوں اور میں ملک صاحب کے نائب ہوں آج اور آج یہ کہ میں ایمز کا چیک کر رہا ہوں اور یہ چیز پہلی دفعہ ہم ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں جلسے پہ مینوری چیک ہو رہا ہے سارا کام لیکن یہ کہ ہم عادت ڈالنے لوگوں میں سیکیورٹی کی پرسپیٹک ڈیلی جو پروگرام ہے آج کا جلسے کا کل کا اردن میں بھی پروگرام ہے اور اسی طرح سویڈیز زبان میں بھی یہ ادھر پروگرام ہے اور ناظمین کے جو نمبرز ہیں وہ ادھر ہمارے پاس موجود ہیں ڈیسک پہ اگر کسی نے کوئی انفرمیشن یا ٹرانسپورٹ کیے کوئی بھی جس طرح میں پوچھنا تو وہ ہمارے سے پوچھ سکتا ہے تاکہ ہم نمبر دے رہے گئے ہاں جے ہم اس وقت دو ہی ہیں میں ہم ملک صاحب ہیں اور ادھر ہم رہیں گے تقریباً آٹھ بے تک شام تک ابراش کم ہو جائے گا تو پھر کام ختم ہے لائنی کے شیفٹ کوئی نہیں ہے اس سال ماشاءاللہ ہم حاضری کاؤنٹ کر رہے ہیں اور میں محسوس ہو رہا ہے کہ حاضری جو ہے زیادہ ہوئے پچھلے سال سے خاکسار زہیر احمد اور اس جلسے میں جو ہے خاکسار کی زمداری نازم سیکیورٹی کی ہے اور ویسے جو ہے خدام الہمدیہ میں نائب صدر کی زمداری ہے ہمارے جو دو میجر کام ہیں وہ ایک پارکنگ کی ہے اور ایک جنرل سیکیورٹی کی سیکیورٹی جو ہے وہ ٹوئنٹی فور سیون آبویسلی جلسے سے کچھ دیر پہلے اور پھر اس کے بعد تک رہتی ہے جس میں ہمارے چار چار گھنٹے کی شفٹس ہیں خدام کی اور اس میں فلیگ کی بھی شامل ہے اور باقی جو ہمارے سینسٹیو ایریاز ہیں وہ پارکنگ میں ہی ہے کہ ہمارے پاس قریبے مسجد میں پچاس گاڑیوں کی ہے گنجائش وہ ہم پار کرتے ہیں مسجد میں اور اس کا یہ پروسیجر ہے کہ کچھ اس میں سے پاسس ہوتے ہیں جو ٹرانسپورٹ کارز ویرا کا اور یا کچھ اگر ایسے مہمان آنے ہیں تو ان کے لیے اور جب وہ فل ہو جائے جگہ تو پھر اس کے بعد باقی ہمارے مسجد کے قریب دو تین ایسے جگہ بھی ہیں جہاں ہم گائیڈ کر رہتے ہیں باقی مہمانوں کو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پروپر طریقے سے جگہ کو یوٹیلائز کیا جائے اور پارکنگ بہتر جن طریقے سے کی جا سکے ہماری ٹیم میں جو ریزیر ویرا میں علاقے قریب ان چالیس لوگ ہیں لیکن ایٹ ون ٹائم جو ہے وہ ساتھ ساتھ لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں صرف لیکن وہ روٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کیونکہ ہماری مسجد کا سٹرکچر اس طرح سے ہے کہ فینسٹ ہے چاروں طرف سے اور تین طرف تو بیک سے کافی ہائٹ پہ ہے ایک طرف گھر ہے تو ہمارے لئے انٹرنسز کافی سیکیور اس لحاظ سے ہیں کہ میں پتا ہے کہ کہاں سے انٹرنسز مین ہے اس لحاظ سے ہمیں ورک فورس ایٹ ون ٹائم بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتی لیکن اس میں ضروری ہے کہ سکیننگ کا اور انٹرنس ویرا پہ چیک کا تو دیفنیٹلی اس وقت ہماری جو سیکیورٹی کی ٹیم ایک تیار ہوئی اور بہت سارے تیاریاں ہمارے پر کیا ایک ویپنٹ ہونے چاہیے کیا ہمارے لئے ہدایات ہیں سیکیورٹی کے لئے وہ ایک لائے عمل اس وقت تیار ہو گیا تھا جو پہلے ہمارے پاس موجود نہیں تھا اور ہم اس کو اب یہ ہے ایک چھوٹے بیمانے پر یہاں ریپیٹ کرتے ہیں ہمارے پاس انسٹرومنٹس موجود ہیں سکیننگ کے لئے گائیڈ لائنز موجود ہیں کہ جو سیکیورٹی بھی کھڑا ہوئے اس نے کیا کرنا ہے اسلام علیکم میرا نام اطاول ملک ہے اور میں سیکرٹری نظافت جلسہ اسلانہ سویڈن دوہزار ستانہ ہوں نظافت میں جو ہمارے انڈر کام آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مسجد کے اندرون ہیں ان کی صفائی باتھرومز کی ہر وقت صفائی جو چیزیں وہاں پہ چاہیے باتھروم میں وہ حرکت مہیاں ہمارے پاس ہماری ٹیم میں پانچ لوگ ہیں مجھے ملا کے اور ہم لوگ دن کے ٹائم شفٹ میں کام کرتے ہیں ایک ایک گھنٹے کی تین لوگ ایک شفٹ میں اور دو لوگ ایک شفٹ میں یہ اس ٹائم ہے جب اندر جلسے میں جو ان سے ہمارے کاروائی ہو رہی ہے جب یہاں پہ رش کا ٹائم ہوتا ہے تھوڑا تو اس وقت ہم سب لوگ جو ان سے کٹھے کام کرتے ہیں اور میک شور کرتے ہیں کہ یہاں پہ ساری صفائی ہو باتھروم میں اور جو کوریڈورز ہیں ہمارے تاکہ لوگوں کو سانی ہیں میں جلسہ سلانہ میں ایزے لنگر جو خانہ ہے اس کا انچارچ ہوں نازم لنگر خانہ کے طور پر میں میں کام کر رہا ہوں ذمہ داری یہ ہے کہ جو بھی مہمان آئے ہوئے ہیں ان کو پراپر تین ٹائم کھانا کھلانا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا جو کہ لنگر خانے سے ریلیٹڈ ہیں جیسے چائے وغیرہ کی ان کا ضرورت ہے دودھ کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت ہے اور ٹائم میں بعض مہمان آ جاتے ہیں ان کو کھانے کی ضرورت ہے یہ تمام ذمہ داری لنگر خانے کی ہے کہ کھانا پروائٹ کیا جائے جو زیافت ہے اس کی ذمہ داری ہے کھانا کھلانا اور لنگر خانے کی ذمہ داری ہے کھانا بنانا میں بیسیکلی کھانا بنانے کا ذمہ دار ہوں لیکن بعض اوقات جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں جو زیافت والے ہیں وہ مصروف ہوتے ہیں تو ایک یا دو مہمان آئے تو ہم ان کو تنگ نہیں کرتے ہیں ہم یہی سے مہمانوں کو کھانا دے دیتے ہیں لیکن ایکچولی ذمہ داری زیافت کی ہی ہے کھانا کھلانے کی تو یہ اس لیے ہم ہیلپ فول ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ہم میکسیمم پانچ سو سے چھ سو بندے کا کھانا بنا سکتے ہیں ایک وقت میں لیکن اگر کوئی امرجنسی ہو جائے تو ہم نے ایک چولا جو ہے وہ ایکسٹرا بھی رکھا ہوتا ہے جس کو ہم بیوز کرتے ہیں لیکن ایک کوک کی جو کپیسٹی ہے وہ چار سو سے پانچ سو سے اوپر کی نہیں ہے اس لیے کیونکہ ہمارے پاس جگہ بھی تھوڑی ہے تو اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری حاضری کے مطابق اگر کوئی امرجنسی ہو تو پھر باہر کا چولا یوز کرتے ہیں ادروائیز ہم اندر کے چولے ہی یوز کر رہے ہیں تو ابھی تک ہماری الحمدللہ پانچ سو ساڑھے پانچ سو تک حاضری جاتی ہے تو ہم اس کو کبر اپ کر لیتے ہیں مینیو کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہماری تقریباً تین سے چار میٹنگز ہوتی ہیں صدر صاحب جو ہوتے ہیں ہمارے صدران جو ہیں اور اس کے علاوہ جو افسر جلسہ سلانہ ہے ان کے ساتھ اور یہ تمام جو کام ہوتا ہے یہ امیر صاحب کی زیرنگرانی ہوتا ہے ہم فیصلہ کر کے امیر صاحب کے آگے مینیو رکھتے ہیں اور امیر صاحب اگر اس میں کوئی تبدیلی کریں تو ہم اس کو تبدیل کرتے ہیں صدر لجنہ بھی اس کمیٹی میں شامل ہوتی ہیں ان کی بھی رائے لی جاتی ہے اس کے بعد یہ فائنل کیا جاتا ہے کہ کیا مینیو رکھا جائے گا تو اس لیے یہ ساری کمیٹی ہیں جو اس کے اندر فائنل ہوتی ہیں مینیو رکھا ہے